موسیقی اسلام علیکم بیور سعودی عرب کو پوری دنیا میں دین اسلام کا مرکز ہونے کا شرح فاصل ہے اسی تقدس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان اس ریاست کو عزت و تقریم اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر ہیں بے شک ان دو شہروں کا جو تقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں قائم ہے وہ شاید پوری دنیا کے کسی شہر کو حاصل نہیں ہے یہاں خانہ کعبہ ہے یہاں روزہ رسول ہے اور یہاں بہت سے انبیاء اور صحابہ کرام کے روزے ہیں یہاں بلا شبہ پچھلی کئی دہائیوں سے مذہبی حکومت قائم ہے مگر نہایت افسوس کے ساتھ اب سعودی عرب بھی دوبائی کی طرز پر ایک لیگرل اور سیکلر سٹیٹ بننے جا رہا ہے یاد رہے کہ سیکلر ریزم سے مراد سیاسی اور معاشرتی معاملات میں مذہب کی عظم مدافعت ہے یعنی ایسا نظام جس میں ریاستی اداروں اور مذہبی معاملات کو الگ الگ کر دیا جائے یا پھر آسان لفظوں میں یہ کہ مذہب صرف اپنی ذاکی زندگی تک رکھا جائے اور حکومت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سعودی عرب سیکلر ریزم اور لیبرل لیزم کی طرف بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں ہم چند حقائق آپ کی حردت میں پیش کریں گے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں گے نمبر ون انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس سعودی عرب میں کبھی سینما بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور جہاں سخت مذہبی پابندیاں آئے تھی آج اسی سعودی عرب کے حکمرانوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر چونسٹھ عرب ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے چونسٹھ عرب ڈالر کا مطلب سبترک عرب اسی عرب روپے سے زائد رقم ہے یہ اتنی خطیر رقم ہے کہ اگر ایک عام انسان روزانہ دو کروڑ روپے بھی خرچ کرے تو اسے یہ رقم خرچ کرنے کے لیے ایک ہزار سال درکات ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آخر ہوتی کیا ہے ویورز نہائیت افسوس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے مراد میوزک شوز، تھیٹرز، سینماز اور دیگل انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں یعنی سعودی حکومت یہ پیسہ شو بیز اور رنگ رنگینیوں پر خرچ کرے گی لیکن کہ سعودی حکومت نے ان تمام رہنائیوں کی تعمیر بھی شروع کروا گی ہے ویورز نمبر ٹو ہے اوپرا ہاؤسی نہائیت افسوس کے ساتھ سعودی عرب کے سیکلر سٹیٹ ہونے کی دوسری منطق یہاں پہلے اوپرا ہاؤس کی تعمیر ہے سعودی تاریخ کے پہلے اوپرا ہاؤس کی تعمیر سعودی دارالحکومت ریاض میں شروع ہو چکی ہے اگر آپ اوپرا ہاؤس کے بارے میں نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اوپرا ہاؤس دراصل ایسے بڑے ہال کو کہتے ہیں جس کی سٹیج پر ڈانس، مجرہ، ڈراما، ڈیبلوز اور دیگر پرفارمنگ آرٹس یا تفریحی پروگرامز لکھائے جا سکتے ہیں اس پر دنیا کے مشہور اوپرا ہاؤسز میں آسٹریلیا، امریکہ، فرانس، اٹلی اور ارجنٹائن کے بڑے بڑے اوپرا ہاؤسز شامل ہیں جہاں دنیا بھر کے نامی گرامی سنگرز پرفارم کرتے ہیں نمبر ٹری، لاؤس ویگرز ٹائپ سٹی لاؤس ویگرز اس پر امریکہ میں واقع ایک ایسا شہر ہے جسے جوئے کی اڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں دنیا کے بڑے بڑے کیسینوں ہوتیلز ہیں جہاں ہر روز جوئے کی بڑی بڑی بازیاں لگتی ہیں اس شہر کو دنیا کا انٹرٹینمنٹ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے نہایت افسوس اور شرم کے ساتھ سعودی گورنمنٹ بھی اپنے شہر ریاض کے قریب امریکی شہر لاؤس ویگرز کی طرز پر ایک دورہ شہر تعمیر کر رہا ہے جہاں گیرموی کی سیاہ پوری دنیا سے سیر و تفریق کے لیے آئیں گے ابھی یہ کہنا کبل از وقت ہوگا کہ اس شہر میں کیا کچھ پلان کیا جانا ہے مگر ایک بات تو تیع ہے کہ یہ شہر بھی دبائی کی طرز پر بن رہا ہے نمبر پور، میوزیکل پیسٹیولز ویورز وہ سعودی عرب جہاں آج سے چند سال پہلے تک ایک بھی سینما یا سیٹر موجود نہیں ہوتا تھا آج وہیں یہ صورتحال ماضی کے بلکل برعکس ہے یہاں صرف دوہزار سترہ کی اگر بات کر لی جائے تین ہزار سے زائد میوزیکل یا کلچرل پیسٹیولز منقب ہو چکے ہیں ان فیسٹیولز میں نامی گرامی امریکن سنگرز اور ریپرز کو بڑی تعداد میں انوائٹ کیا گیا ان امریکن سنگرز اور ریپرز نے اس شرکت کا اچھا خاصا موافضہ بھی وصول کیا اور ان فیسٹیولز اور کانسرٹس میں لاکھوں سعودی نوجوانوں نے بھرپور شرکت بھی کی میورز اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان سب تبدیلیوں کی آخر کیا وجہات ہیں اور ان کا سرگنا کون ہے یہ سب تبدیلیاں موجودہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان ویگن 2030 کے تحت عمل میں لا رہے ہیں کیونکہ دنیا میں تیل کی مانگ کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کی آئل ایکانومی کمزور ہو رہی ہے اس ایکانومی کلیپس کے خدشے کی وجہ سے سعودی عرب دوبائی کی طرز پر سیاحت کو فروغ دینا چاہتا ہے گزشتہ سال ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی عرب ایک مرد پھر اعتدال پسند ملک بنے گا جہاں تمام مذاہد ثقافتوں اور لوگوں کے لیے راہیں کھلی ہوں گی انٹرنیشنل میکزینز اور اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو پروان چرہا کر اپنے ملک کی بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ان سب تبدیلیوں کا ماسٹر مائنڈ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویورز آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا سعودی عرب واقعی سیکولارزم یا لیبرالزم کی طرف بڑھ رہا ہے تو ویورز یہ ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ